السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عبید کے جملہ احباب بخیر ہوں گے بہتر مزرات اس وقت مارکیٹ میں کچھ ایسے نئے نئے پیر آ رہے ہیں جن کو دیکھ کر کے ہنسی ہی نہیں بلکہ حیرت بھی ہوتی ہے کہ آخر ایسے پیر جو مارکیٹ میں آ رہے ہیں یہ لوگ دین کا کیا کریں گے ایک نئے پیر اور ایک پیر صاحب پر میں نے بیڈیو بنائی تھی بقاعدہ وہ خود بھی ڈانس کر رہے ہیں اور کروا بھی رہے ہیں ایک پیر صاحب کی ویڈیو اور میرے پاس آتی ہے ان پیر صاحب نے تو کمال ہی کر دیا ان پیر صاحب کے ہاتھوں میں تو ایسا لگتا ہے جیسے کہ کرنٹ ہو ان کا معاملہ یہ ہے کہ ان کے مرید جب ان کے پاس آتے ہیں ان کی دست بوسی جیسے ہی کرتے ہیں ویسے وہ ڈانس کرنا شروع کر دیتے ہیں تو یہ کرنٹ والے باباں ہیں یہ ایسے پیر ہیں کہ جو ان کی دست بوسی ایک بار کر لے وہ ڈانس شروع کر دیتا ہے یہ ویڈیو میرے پاس جب آیا تو میں نے دیکھا کہ ایک ہلکہ فلکہ آدمی پتلاسا کوئی زیادہ عمر کا آدمی نہیں ہے نوجوان لڑکا ہے آتا ہے اپنے پیر کی دست بوسی کرتا ہے اور ہاتھ چومنے کے بعد ہی یہ ڈانس شروع کر دیتا ہے ادھر پیر صاحب اپنی آنکھوں سے اشارہ بھی کرتے ہیں کہ جو بیڈیو بناتا ہے اس بیڈیو بنانے والے کی طرف کہ دیکھو یہ کیسے ڈانس کرتا ہے اور مرید بہترین طریقے سے ڈانس کر کے دکھاتا ہے ان کے پیر صاحب اور جہاں جتنے ان کے چہانے والے ہیں سب بیٹھے اور سب باوہی کر رہے ہیں اور سب اپنی ماتی کی آنکھوں سے اس مرید کے ڈانس کو دیکھ رہے ہیں بہترہ مذہرات اس بیڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ مارکیٹ میں ایسے پی رہتے ہیں سرو پر ٹوپی سجا کر کے بہترین کرتا پاجامہ پہن کر کے یہ ناچ گانا ڈانس اور قبالیوں پر تھرکنا ڈانس کرنا محترمذرات مقصد صرف یہی ہے کہ ایسے لوگوں سے میں آپ تمام ہی بھولے بھالے مسلمانوں کو بچا سکوں یا بچایا جا سکے کہ ہمارے کچھ نوجوان لڑکے ایسے لوگوں کی باتوں میں آ جاتے ہیں اور ان کی ہاتھوں میں اپنا ہاتھ دیتے ہیں اور ان کو اپنا پیر تسلیم کر لیتے ہیں میں نے دیکھا ہے کہ جتنے جاہل پیر بنے بیٹے ہیں جو جاہل پیروں سے جب انسان مرید ہو جاتا ہے تو پھر میں نے دیکھا ہے کہ وہ جاہل پیر کے تعلق سے ایک مرید سننے کے لئے تیار نہیں ہوتا اس کو ایک بار نہیں بلکہ ہزار بار آپ سمجھائیں گے کہ بھائی یہ غلط ہے شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے ناچ گانے کی اجازت نہیں ہے ڈانس کرنے کی اجازت نہیں ہے تو وہ اپنے جاہل پیر کے لئے ایک مرید لڑنے مرنے کے لئے تیار ہو جاتا ہے وجہ صرف یہ ہے کہ ان کی دل و دماغ پر شیطان مکمل طریقے صحابی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیمات قطع نہیں ہے کہ اس طرح سے ناچ گانا کیا جائے اس طرح سے ٹھمکے لگائے جائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے تعلق سے ہمارے غلماء نے ہمارے بزرگوں نے جو نیک بزرگ ہے فرمایا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہ ہے کہ انسان کو مذہب اسلام سے صحیح معنی میں جوڑا جائے اور تعلیمات اسلام ان تک پہنچائی جائے اور ڈانس کرنا یا ٹھمکے لگانا یہ اسلام نہیں ہے بلکہ اللہ رب العزت کی عبادت کرنا پابندی کے ساتھ یہ اسلام ہے پروردگار عالم کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونا یہ اصل اسلام ہے آج کل ایسے مارکیٹ میں پیر آگئے جو اہل سنت وال جماعت کو بھی بدنام کرتے ہیں اور مذہب اسلام کی بھی بدنامی کا سبب بنتے ہیں انہی لوگوں کو دیکھ کر کے اغیار نہ جانے کون کونسی باتیں مذہب اسلام کے تعلق سے کرتے ہیں کہ دیکھئے یہ لوگ تو کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں ناچ گانا ڈینس بلکل درست نہیں ہے اور دیکھئے ان کے پیر اور ان کے بڑے بڑے چونکہ وجہ کیا یہ لمبی لمبی اونچی اونچی ٹوپی لگاتے ہیں اور اونچی اونچی ٹوپی لگانے کے جب ڈانس کرتے ہیں تو لوگ سوچتے ہیں یہ تو زیادہ پڑے لکھے ہیں کیونکہ آج کل کا معاملہ کیا جو جتنی لمبی چوڑی جو ٹوپی لگائے گا اتنا ہی بڑا پڑھا کہلائے گا تو بہرحال یہ پڑھے تو نہیں ہیں ہاں پڑھے ضرور رہتے ہیں ان لوگوں کو نمازوں سے واسطہ رہتا ہے نہیں رہتا اللہ بہتر جانے بہرحال یہ لوگ دین کی پہچان نہیں ہو سکتے یہ لوگ اسلام کی پہچان نہیں ہو سکتے بہرحال ایسے لوگوں سے میں تمام ہی مسلمانوں سے گزارش کروں گا کہ جب بھی آپ کسی کو اپنا پیر بنائے تو برائے کرم ضرور دیکھا کریں کہ وہ پیر عالم دین ہے یا نہیں ہے اس پیر کا سلسلہ اس پیر کا سلسلہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ رہا ہے کہ نہیں پہنچ رہا ہے دیندار ہے کی نہیں ہے فاسق تو نہیں ہے تو اگر فسق و فجور اس کے اندر نہیں ہے اور عالم دین ہے سلسلہ حضور تک پہنچ رہا ہے تو آپ اس سے بیعت ہوئے ایسے جاہل اور مکار پیروں سے بیعت ہونے کی قطعا ضرورت نہیں ہے اللہ رب العزت ہم سبوں کی حفاظت فرمائے اور اللہ رب العزت ہم سبوں کو ایسے جاہل پیروں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ